آج کی ڈیٹ میں آدھار کارڈ بہت ہی ضروری ڈاکیمنٹ ہے ایسا ڈاکیمنٹ ہے کہ کوئی بھی ضروری کام ہوتا ہے جیسے کی بینک میں کھاتا کھلوانا سکول میں ایڈمیشن کروانا یا پھر ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا ٹرین کی ٹکٹ بک کروانا ہوتل میں روم بک کروانا ایسے بہت سے انگیند کام ہیں اور ان کاموں کے لیے آپ کے پاس آدھار کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے تو آپ کے کئی سارے کام اٹک سکتے ہیں لیکن کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس ایسے آدھار کارڈ ہوتے ہیں جن میں بڑی گربڑیاں سامنے آتی ہیں اب ایسی ہی بڑی گربڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک ایسا آدھار کارڈ سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کی نام کی جگہ پر لکھا گیا ہے مدھو کا پاچوا بچہ دراصل یہ معاملہ تب سامنے آیا جب اس کے ماتا پیٹا بچے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے اسکول لے گئے اور اسکول میں جب بچے کا آدھار کارڈ مانگا گیا تو آدھار کارڈ کو دیکھ کر ٹیچرز بھی حیرانی میں پڑ گئے آدھار کارڈ پر بچے کی نام کی جگہ پر لکھا گیا تھا مدھو کا پاچوا بچہ بی بی فائیو آف مدھو اتنا ہی نہیں آدھار کارڈ میں آدھار نمبر بھی نہیں تھا ایسے میں ٹیچر نے ایڈمیشن دینے کے لیے منع کر دیا اور آدھار کارڈ کو ٹھیک کروانے کے لیے کہا بتا دیکھیں یہ معاملہ اتر پردیش کے بدائیو کا ہے بدائیو کے بنسی تحصیل کے رائیپور گاؤں کے رہنے والے دینیش اپنی بچی آرتی کو اسکول میں ایڈمیشن کے لیے لے گئے تھے لیکن ٹیچر نے دینیش کو آدھار کارڈ ٹھیک کروانے کے لیے کہا اور اسکول میں ایڈمیشن دینے سے صاف منع کر دیا اب یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد آدھار کارڈ کی تصویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے وہی یہ معاملہ جب ڈی ایم تک پہنچا تو زیلہ مجسٹریر دیپارنجن نے کہا آدھار کارڈ پوسٹ آفیس اور بینکوں میں بنتے ہیں اور یہ گلتی پوری طرح سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم پوسٹ آفیس اور بینکوں کے ادھکاریوں کو اس بارے میں ساوڈھان کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف بھی سخت کاروائی ہوگی جنہوں نے ایسی بڑی لاپرواہی کی ہے اس خبر میں فلحال اتاہی تمام اپڈیٹس کے لیے بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ